ہمارے ساتھ عادتے راج کول بھی موجود ہیں عادتے یہ بڑی باتیں دیکھیں کہ بڑی سنکھیاں میں جو متدان کا پرسنٹش تھا وہ دکھاتا ہے کہ کتنی بڑی سنکھیاں میں لوگوں نے متدان کیا ہے نتیجے اب سامنے آ رہے ہیں آخر کار کون جیتے گا وہ نتیجے ہمارے سامنے آ جائیں گے لیکن کشمیر کی جنتہ نے تو حصہ لیا ہے اس کو بھی نکارنے کی بار بار کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ تو حصہ اس لے لیا کیونکہ یہ ڈی ڈی سی چناؤں ہیں اس لیے حصہ لیا کیونکہ لوگ پریشان ہیں وہ اپنے لئے وکاس چاہتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کیا کوشش ابھی بھی جاری ہے لگاتار سب سے سپشٹ بات تو یہ ہے اور سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ چناؤں سکسیسفل ہوئے ہیں چناؤں میں جو اموریت میں کشمیریت میں اور ڈیموکرسی میں لوگوں نے بلیف پیدا کیا ہے اور اعتحاسک چناؤں سمیرہ اس لیے ہیں اور آپ یہ کنٹینیوسلی ریپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ لوگ صرف آتنگواد کے خلاف نہیں پینڈیمک کے خلاف آتنگواد کے خلاف الگاوادیوں کے خلاف ایک موہم کے تحت واپس آئے ہیں اور چناؤں میں اعتحاسک روپ سے حصہ لیا ہے یہ مہتپون نہیں کہ بی جے پی جیتے گپکار الائنس جیتے کانگریس جیتے کوئی بھی جی سکتا ہے ڈیموکرسی ہے انڈیا لیکن جو الگاوادی نیتا ہیں یا جو مین سٹریٹ پولٹیشنز بھی ہیں جو الگاواد سے واسطہ رکھتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جمہوریت اور کشمیریت جو ہے کشمیر میں زندہ ہو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو آنکڑے 130-140 سیٹ پر 280 میں سے آ رہے ہیں اس میں بی جے پی اور گپکار گٹ بندن کے بیچ میں ایک کڑی ٹکر ہے اپنی پارٹی بھی اپنا جماوڑا کر رہی ہے کانگریس کے ساتھ لیکن ایک کڑی ٹنکر یہ درشاتی ہے کہ کیسے لوگ سامنے آئے ہیں چلاو میں اپنا اعتحاصرک روپ سے فیصلہ دیا ہے اور ساتھ ہی 370 اور 35-1 کے بعد یہ بڑی بات ہے بلکل 370 اور 35-1 کے بعد لوگ باہر نکلے آمتدان کیا ہے لیکن سلطان صاحب کیا یہ بڑی بات ہے جو عادت راج کول بھی کہہ رہے ہیں کہ دراصل جو پارٹیاں یہاں پر رہی ہیں جو ایک پارٹی سے آپ کا بھی لگاتار تعلق رہا ہے کانگریس پارٹی سے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جمہوریت میں ڈیموکرسی میں لوگ تنتر میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کیونکہ پھر ان کی جو راجلیتی ہے وہ تو پھر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی راجلیتی ہے تو اسی پر ٹکی ہے کہ دیکھئے لوگ حصہ نہیں لے رہے ہیں اب کوئی بند کی کول نہیں ہو رہی ہے اب کہیں پر شٹ ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کشمیر کی معیشتی حالت جو لوگوں کی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے پریشان لوگ ہیں کہتے ہیں یہ ڈیڈی سی الیکشن جو ہے یہ کہیں پرابلمز ہے اس وقت یہاں خاص کر کشمیر میں بیجلی کچھ نہیں پانی کچھ نہیں حالانکہ پانی ہی پانی یہاں ہے لیکن کچھ نہیں ہماری سڑکوں کی حالت آپ دیکھئے مہنگ آئینے کمر توڑی ہے یہاں ڈیڈی سی مت کچھ کرے اگر جو بھی کچھ لوگ ووٹ دینے آئے ہیں باقی کوئی دلی کوئی نہیں آیا دل سے کوئی نہیں آیا جیسے ابھی شانواز صاحب فرما رہے تھے کمل کھل گیا کشمیر میں لیکن مائنس چھے میں کمل کھلتا نہیں ہے پر انہوں نے تو یہ کہا نا کہ کمل کھلے یا نہیں کھلے وہ ایم مٹیریل ہے وہ ضروری نہیں ہے کمل امید ہے ان کو کی کھلے گا بگر اگر نہیں بھی کھلتا ہے گھاٹی میں تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ لوگ حصہ لیں لوگ برچڑ کر آئیں باہر نکلیں ووٹ کریں اور جو لوگ تنسر ہے اس کے پرو میں شامل ہو اور وہ ہو رہے ہیں لوگ اس کو کیسے اب آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دل سے نہیں ہے اس کا کیا پیرامیٹر ہے کیسے آپ ناپیں گے کہ یہ دل سے ہے یا دل سے نہیں ہے یہ بات ہے پہلے کیا کیا انہوں نے کیا پانچ اگس سے پانچ اگس سے چھوڑیاں چلانے لگیں لوگ پریشانی کے عالمیں ڈال دیں انہوں نے پانچ اگس کو جو انہوں نے شب کھون کیا تین سو ساتھ تر پینتیسی اور بھی اس وقت بلا ناگا کیا کیا قانون لائے جاتے ہیں کیا کیا قانون لائے جاتے ہیں بے سارے ہیں تب سے زیادہ قانون تو روشنی ایکٹ ہے جو پریشان کر رہا ہے لوگوں کو جن کو جنہوں نے زمینے لیا ہے یا جنہوں نے زمینوں میں بکیا ہے نہیں وہ تو چند لوگ اگر ہوں گے گارڈ نوٹ کون کون شاچی لیڈر لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں آدھت ہے یہ پیرامیٹر کیسے ہوگا اس کو کیسے نہ پا جائے گا کی لوگ تو آئے لیکن دیکھیں وہ دل سے نہیں آئے وہ مجبوری میں آئے ہیں دیکھیں سمیرہ یہ تو بچکانی حرکت ہے یہ تو بچکانی آرگیومنٹ ہے کہ لوگ دل سے نہیں آئے اب کیا لوگ کہنشا کی طرح ایک راجہ مہراجہ کی طرح پوری منڈلی لے کر آئیں گے اچونا میں احصہ لینے کے لئے لوگ بالکل آئے پینڈیمک کرونا پینڈیمک کے ہوتے ہوئے آئے آتنگوادیوں کی گولیوں کا نشارہ بنتے ہوئے آئے ان کو جو جیتاونی ملتی رہی آتنگوادی اور الگاوادیوں سے اس کے تہت وہ تب بھی اس کو نکارتے ہوئے آئے تو اس سے مہتپونہ اور کیا ہوگا اور یہ بچکانی عرکت ہے تین سو ستر اور پینٹیس ایک کہنا آپ مجھے یہ بتائیں جو بھی آپ کے پینلسٹ ہیں کہ تین سو ستر اور پینٹیس ایک سے کیا حاصل ہوا کشمیر کو میں کشمیری ہوں میں کشمیر سے پلائن ہوا میرا میں نے نہیں دیکھا چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو جو کشمیر کا باشندہ ہو ہندوستانی پہلے ہے بلکل لیکن جو پچھلے ستر سال میں آپ کو پینٹیس ایک اور تین سو ستر تھا اس سے کیا حاصل ہوا کچھ نہیں جو جو گراس روٹس ڈیموکریسی نہیں ہوگی آپ کے پاس تب تک بجلی پانی انیمپلوئیمنٹ سڑکیں خاص کر رورل ایریاز میں ساؤت کشمیر میں اور ناؤت کشمیر میں بلکل سمجھ سے بڑھتی رہیں گی تو گراس روٹس ڈیموکریسی جو ہے جو تین ٹائر پنچائتی راج سسٹم ہے ڈی 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 ڈ ڈ پنچائت کا تو وہ تو اب استعمال ہوا ہے جو گبکار الائنس میں پی ڈی پی اور این سی نے کیا ہے آج تک انہوں نے تو صرف سینٹرلائزیشن آف پاور کیا ہے وہ چاہتے تھے کہ جو دو ایلیٹ فیمیلیز ہیں مفتی اور عبداللہ وہی ہمیشہ راج کرتی رہی کشمیر میں اور جو جمہو کے لوگ ہیں جو باقی لوگ ہیں گجر ہیں بکر وال ہیں ان تک کبھی بھی جو ہے گورنڈنس بلکل نہ پہنچے یہ سچائی ہے